سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو کچھ بھی اس وقت سیاسی منظر نامے پہ چیزیں جاری ہیں اور میرا اشارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن ایٹسیلف دونوں کی جانب جو احتجاج ہے مظاہرہ ہے اس کے حوالے سے ہے کیسا دیکھتے ہیں سارے سارے پروسیس کو آپ دیکھیں میرے خواہر ہے کہ ہم نے بہت تفسی سے چیزوں کو سیکھا نہیں ہے آج سے تقریباً چاپ ساتھ سال سے یہ ایک سیسٹی نائن کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا شریف مجیبر راما اس نے ایک سو تریسٹھ میں سے ایک سو ایک آسٹھ فیسے حاصل کی تھی اور پاکستان کی ساری پلٹیکل پارٹی جتی ہیں اس کے ساتھ مل گئی تھی یا یا خان کے ساتھ اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو نا ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرتے ہیں اور اس نے اس کے پابندی لگوائی تھی اس کی پارٹی کے اوپر اور حالت یہ ہوئی تھی کہ اس پابندی کے بعد ایک زنی الیکشن ہوئے تھے اور زنی الیکشن میں نورلمین ساتھ جتے وہ مسلمین میں کامیاب ہوئے تھے اور ایک نو اور نو سات تاریخ سات دسمبر انیس سو اکتر کو ایک حکومت جنی تھی اور قومت نے وزیراعظم سے نورلمین نا وزیر خارجہ وزیراعظم سے زنبکارلی بھٹو اور وہ نو دن کے اندر پاکستان ٹوٹ گیا تھا اس کے پاس اس کے پاس اگلی دفعہ ہم نے بھٹو صاحب نے نیشنل آمامی پارٹی پلٹیکل لگائی تھی انہوں نے احتالی مہنگل کی گورمنٹ ختم کی تھی سپریم کورٹ میں گئے تھے اور کہتا ہے اس کو پبندی لگا دو اور اس کے پاس چانت سال اپریشن ہوئے تھے اور سب کو معافی مانگ کے پھر دوبارہ ان کو وینس ٹیم میں لانے کی کوشش کی کی تھی اور وہی چیر پاک مزاری تھی اور وہی پارٹی تھی جس کے ساتھ نسل بھٹو اور اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر بھٹو جتے انہوں نے ملکے ایم آئی ڈی کی بومنٹ چلائی تھی اب یہ کل کی بات ہے تحریک اللہ بیک اس پھر آپ نے پبندی لگا آئی آپ نے دھوڑ سور سے پبندی لگا آئی اس کا جنوب چناپ تک پہنچا تھا دیڑھ سو کلومیٹر آپ کو واپس دینی پڑ گئی یعنی آپ کوئی سیکھتے ہیں کوئی دنیا میں کبھی کسی چیز سے کہ ایک پاپولر پارٹی کوئی بھی ہو اس کا نہیں ختم کر سکتے ہیں آپ نے ضرفکار لی بھٹو کا عدالت کے آپ کے پاسی دروازی ضرفکار لی بھٹو نہیں ختم ہوتا ہے اور سارے پرٹی لگی ہوئی ہیں سکھاتے کے اندر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پتہ ہے سترہ جرائی کے الیکشنڈ ہارنے کے بعد ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ پاپولر ویو کس طرف ہے اور یہ وہ سترہ سیٹے تھی جو سترہ جرائی کے پررہ سیٹے تھی جو الیکٹیبل کی سیٹے تھی جو کبھی کہیں ہماری سٹیونٹ کے ہاتھ میں تھی یہ سیٹے نون لیگ میں شامل ہوتی تھی نون لیگ کی قومت بن جاتی تھی یہ سیٹے جن سے یہ پیور پارٹی میں جامل ہوتے ہیں پیور پارٹی کے قومت پر جاتے ہیں یہی سے منظور ورٹو اور یہی سے کئی لوگوں کو نکلے تھے یہ جس طرف سترہ جرائی کے الیکشنڈ ہوئے ہیں ہارٹ پاپ بھول دے ہوئے ہیں یہ تو ہماری سیٹے ہونٹ ہو گئیں اصل مطلب یہ ہے کہ سترہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پر مجھے لگتا ہے کہ بہت خوف نہ آگیا آپ کو پتہ ہے کہ سترہ پاکستان کے اندر چودہ سال سے دیکھے پینتی سال تک تریسٹ فیصد لوگ ہیں چودہ سال سے کم تیسٹی فیصد ہیں جو بیٹھ رہی کرتے ہیں جو زیادہ بزرگ ہیں جو آپ جس ٹی وی پر تب سے کرتے ہیں آپ پر بیٹھنے جاتے ہیں چھے فیصد لوگ ہیں ان کو اندازہ نہیں کہ تیسٹ فیصد جو کیا کھوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں بہت لیکن نہیں ہے ہمارے ہاں بہت چار لوگوں ہیں ٹاکست کے نسے میں جو مرسی کرتے ہیں ٹھیک ہے